سبیل الدموعی سبیل مریح اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوں گے ہم بھی اب سب کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں میں ہوں شیزا تہاجد میرکل کی ہیڈ ایڈ من آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے اور آپ سب کی بہتری کیلئے ہی بنائی گئی ہے تو اسی لئے آج کی ویڈیو آپ لازمی پوری سنیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت سی ایسی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی جو آج سے پہلے آپ نے کسی بھی یوٹیوب چینل پر نہیں سنی ہوں گی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اس کو آزاد پیدا کیا تھا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں بنایا تھا لیکن دھیرے دھیرے کچھ شاتر انسانوں نے بھولے بھالے اور شریف انسانوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ان شاتر انسانوں نے کمزور اور بھولے بھالے لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا چاہے ان کی کوئی بھی مجبوری ہو یا کوئی بھی مشکل ہو ایسے موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے شاتر انسانوں نے کمزور لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر انہیں اپنا غلام بنایا بھولے بھالے لوگ ان شاتر انسانوں کی چلاگی اور مکاری نہیں سمجھ سکے اور ان کی باتوں پہ یقین کرتے گئے اس طرح دھیرے دھیرے ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ایک روایت بنتی جلی گئی بھولے اور کمزور کو شاتر اور طاقتور لوگوں کا کہنا ماننا پڑتا تھا دنیا میں یہ ایک عام سی بات ہو گئی تھی کمزور اور شریف لوگوں نے اسے اپنا مقدر سمجھ لیا کہ بڑے اور طاقتور کی بات ماننا ہماری مجبوری ہے اور ہماری اسی میں بھلائی ہے یہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا تھا لیکن یہ اللہ کے قانون کے خلاف تھا کیونکہ اللہ نے دنیا میں سبھی انسان کو آزاد بنا کر بھیجا تھا یہ سلسلہ ایسے ہی چڑتا رہا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تب بھی بھولے بھالے کمزور اور معصوم لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا اس وقت ظالموں کا ظلم اروش پڑتا لیکن جب ہمارے نبی کو نبوت ملی تو سب سے پہلے جو کام ہمارے نبی نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اس سوچ سے آزاد کروایا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے کیونکہ اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور اللہ ہی ہم سب کا خالق ہے کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فائدہ یا نقصان دے سکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس قانون کو پھر سے نافذ کیا اور کمزور اور مظلوم لوگوں کو طاقتور اور ظالم لوگوں کی غلامی اور ظلم سے آزادی دلوائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دھیرے دھیرے دنیا کے اندر پھر سے وہی شاطر لوگ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بولے بھالے انسانوں کو وظیفے کے نام پہ اور کبھی تعویز کے نام پہ اپنا غلام بنانے لگے مجھ سے اجازت لے کر پڑھوں آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا یہ پھر سے لوگوں کو غلام بنانے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ وظیفہ دینے والے سے اجازت لیں جیسے کہ یہ وظائف ان کے باب بیادہ کی جاگیر ہو یہ لوگ اپنے آپ کو ان وظائف کا خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ناؤزباللہ بولے بھالے لوگ ان کے بہلاوے اور جال میں پھستے چلے جاتے ہیں جبکہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اور اللہ کے ناموں کا ورٹ کرنے کے لیے کسی انسان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن اللہ نے ہر انسان کے لیے بنایا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا سب سے بہترین ہے اللہ نے کسی انسان کو یہ آثورٹی نہیں دی کہ اس سے اجازت لے کر پڑھو گے جب ہی تمہیں ریزلٹ ملے گا اور وظائف سے فائدہ حاصل ہوگا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کو وظائف دیتے ہیں وہ ان کی پرابلمز کے اکورڈنگ دیتے ہیں جس سے ان کی مشکل آسان ہو جائے اور جو ان کی وش ہے وہ پوری ہو جائے اور اس میں کسی حسار کی ضرورت نہیں ہے حسار کی بات کرنے سے پہلے حسار کو سمجھنا ضروری ہے کہ حسار کیا ہے اور یہ کیوں باندھا جاتا ہے حسار غیبی مخلوق سے حفاظت کا نام ہے اور یہ اس وقت باندھا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی جن یا موقع کو قید کر کے اپنا غلام بنانا جاتا ہو اور ہم کبھی بھی کسی جنات یا کسی موقع کو قابو کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں دیتے اور جس کے لیے ہمیں حسار کی ضرورت پڑے حسار باندھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب حسار باندھ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو انسان ان غیبی مخلوقات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے تو اس حسار کی وجہ سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اس پر حملہ نہیں کر سکتے کسی جن یا موقع کو قید کرنا اللہ کے قانون کے خلاف ہے اور اللہ کے قانون کے حساب سے ہمیں اللہ نے حکم ہی نہیں دیا کہ ہم کسی دوسری مخلوق کو اپنے تابع کریں یہ کام شیعتین لوگوں کا ہے جو جادو اور جنات کے ذریعے اپنے کام نکلواتے ہیں لہٰذا ہمارا کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو ہم کسی مخلوق کو تابع کرنے کے لئے دیتے ہوں ہم جو وظائف دیتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے جو ہم اسی لئے کرتے ہیں کہ ہم اس وظیفے کے ذریعے اللہ سے منت کرتے ہیں اللہ سے آجزی سے اپنی خواہش اور ضرورت مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری اس پریشانی کو میری اس خواہش کو تو پوری کر دے تو ہمارا وظیفہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا راستہ سمجھاتا ہے کسی کو تابع کر کے اپنے کام نکلوانے کا نہیں ہے لہٰذا ہمارے وظائف میں کسی حسار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ہم کسی کو تابع نہیں کر رہے بلکہ اللہ سے منت کر رہے ہیں اور اللہ اپنے بندے کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا خاص طور پر جب ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں تو اسی لئے آپ سب ان تمام دھوکے باز فریبی جالی پیر باباؤں سے اور پیرنیوں سے بچیں نہیں تو آپ ان کے غلام بن کر رہ جائیں گے کہ اٹھنا بھی ہو تو ان سے بیٹھ کر پوچھ کر اٹھیں بیٹھنا بھی ہوگا تو ان سے پوچھ کر بیٹھیں اللہ کے بندوں اللہ نے جیسے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے تو ویسے ہی آزاد رہیں اس میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں ہر شئے عطا کرنے والا ہے کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھنے کی آپ کو اجازت دے یہ اجازت تو ہر انسان کو اللہ نے پہلے سے ہی دی ہوئی ہے اسی لئے آپ ایسے لوگوں سے بچیں اور اللہ کی طرف راغب ہو کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا اسی لئے آپ اپنے آپ کو ایسے دھوکے باز اور شاتر لوگوں سے خود کو بچائیں جنہوں نے اس طرح کی گھنونی دکانداری کھول رکھی ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کو سن سکتی ہے اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کے لئے کچھ کر سکے اسی لئے صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہی توقع کریں ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تار لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کب کیا پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے اسی لئے ہم سب کو ان کی پرابلم کے اکورڈنگ پسنلی وظیفہ دیتے ہیں اور یوٹیوب پہ وظائف بھی ہم اسی لئے شیئر نہیں کرتے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ کونسا وظیفہ پڑھنا ان کی لئے بہتر ہے کچھ وظائف جو ہم نے یوٹیوب پہ شیئر کیے تھے اور ان میں آپ کو آپ کے اور آپ کی مدر کے نیم کے ساتھ اجازت لینے کیلئے کہا تھا تو وہ صرف اسی لئے تھا کہ ہمیں پتا چل سکے کہ کون ہمارے وظائف کر رہا ہے اور یہ ہم نے صرف اسی لئے کیا تاکہ ہم ان کے نام کے ساتھ ان کے لئے دعا کر سکے یہ بات ہم شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں جو لوگ بھی مجھ سے علینا سسے یا ہمارے کسی بھی ایڈمن سے وظیفہ لیتے ہیں ہمیں ان سب کے نیم ان کی پرابلم کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں اور ہم ان سب کے لئے اسپیشلی دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹفارم سے ہر کسی کو فائدہ ملے اور جو لوگ بھی ہمارے وظائف کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی دعائیں ضرور ضرور قبول کرے یہاں پہ میں یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ یوٹیوب پہ ہمارا کوئی اور چینل موجود نہیں ہے ہمارا صرف ایک ہی چینل ہے تحجد میریکل کے نام سے اور یہی سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا چینل نہیں ہے انسٹرگرام پہ تحجد میریکل کے نام سے ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے انسٹرگرام پہ علینا سسٹر کا اکاؤنٹ ان کے نام سے ہے اور میرا اکاؤنٹ میرے نام سے ہے ہم دونوں کے اکاؤنٹ کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اگر مجھ سے علینا سسٹر سے کانٹیک نہیں ہو پاتا تو آپ ہمارے ایڈمن سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے جو ایڈمن ہیں جو وظائف دیتے ہیں وہ ہیں علی بھائی ابراہیم بھائی آئیشہ سسٹر نیدہ سسٹر اور زینت سسٹر ان سے بھی آپ انسٹرگرام پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اور ان کی بھی آئی ویڈیو بھی آپ کو ضرور بسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے بھی آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اس ویڈیو کو یہ اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھے جو لوگ بھی ہمارے چینل سے کنیکٹڈ ہیں اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی خواہشات اور حاجات کو پورا کرے اور آپ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں جل سے جلد قبول کرے آمین سمام آمین جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا رہا ہے یہ بیش کمتی پتھر اللہ کی فرمایا گیا ہے ان دونوں دریاؤں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں اور آیت نمبر اٹھاون میں ہے گویا والال اور یاکوت اور مونگا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور سور واقع کی آیت نمبر تیس کے مطابق یہ ان کے عمال کے بدلے میں ملیں گے حجد میرے کل آپ کے لئے لائے ہے یہ قیمتی دم سٹون جو آپ کے لئے بہترین ہیں اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد حروف اور آپ کی پرابلم کے مطابق اگر آپ بھی جوب یا بزنس میں سکس حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پسند شادی جادو کی اثرات رکاوت رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں تو آج ہی سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور اپنے لئے بہترین اور قیمتی دمسٹونز حاصل کریں بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شئے بیکار یا نکارہ نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہر شئے قیمتی اور فائدہ مند ہے مجھے علینا سسٹر کو ہماری فیملی کو ہمارے ایڈمنز کو اور ان کی فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ